سیوہ دیس دی کرنی بہوں اکھی گلہ کرنیاں ڈھیر سکھالیاں نی تے جنہ دیس سیوہ وچ پیر رکھا انہا لکھ مصیبتاں جھالیاں نی دیس کی ہے دیس سیوہ کی ہے عوامی سوال کی ہے او دے اندر او تدہ دھرتی دا سوال کی ہے بولی دا سوال کی ہے ای شاید پپرز پارٹی تو ود کے کوئی نہیں جاندہ آج اسی پنجاب پپرز پارٹی دے جنرل سیکٹری حسن مرتضی حرانکل بیٹھے اور انہاں پنجاب اور پنجابی بارے گلوات کرنگے حسن مرتضی انہوں نے پنجابی دیاں تقریران گو کہ پنجاب سمبلی دے وچ پنجابی دے وچ گل کرنا روایت نہیں ہے لیکن انہوں نے ریت پائی ہے اور ٹھوک وجہ کے پنجابی دی گل کی تیس سارے کمپلیکسز دور ہو کے یہ پنجابی نوکیویں دیکھ دے ہیں عوامی بولی دا کس طریقے نہ انہوں نے احساس ہویا یہ ساریاں گلاؤنا تے کر دیا اسلام علیکم شاید جی شاید جی پہلا سوال کو ڈریکٹ جی ہے سوال ہو رہی ہے وہ یہ دستوں کے خیال کیویں آیا کہ میری زبان پنجابی تو میں پنجابی چگل کرنی ہے جوڑی ساڑی اسمبلی ہے او دے ہی تو پبندیاں ہیں پنجابی چگل کرنے تھے بہت شکریہ جی پنجابی بولنے دا خیال نہیں آیا میری ماں بولی ہے اور میں جس کارج پیدا ہویا ہوتھ پنجابی سی اور میں انہوں بولیا میں ریکھیا کہ پنجابی ختم ہون دی جا رہی ہے یہ آخری جنریشن ہے اگر اسی پجابی نہیں بولنے گے پھر پجابی کوئی بھی نہیں بولے گا ہونتے ساتھ تک ڈسکشن شروع ہوگی اسی کہ پجابی بدتمیزی دی زبان ہے اگر تسی بدتمیزی کرنی ہے تہ پجابی بولنی ہے اور اگر تسی پجابی بول رہے ہو تہ تسی بدتمیزی کر رہے ہو اور پجابی سورجی ہوئے لوگ پجابی نہیں بول دے حالانکہ میں سمجھنا کہ اگر پجابی بولی جاوے اور سل جوے لوگوں دی تاریخ ویکھی جاوے تے آج تسی بلے شاہ پڑھانا شروع کر دے ہو تو آجے سوسائیٹی دے جیڑے شہر پسند ناصر نے وہاں پہ ہی ختم ہو جانگے تسی شاہ حسین نے پڑھنا شروع کر دے ہو تسی بہو سلطان پڑھ لو سارے جنہیں سوفیہ اکرام نے انہاں دی زبان پجابی سی اور انہاں نے پجابی چیتنیا اس طرح تبلیغ کی تھی اس طرح درست دیتا کہ دنیا دا کوئی بھی جیڑا اردو دان اور انگریزی بولن آڑا وہ نہیں کر سکتا انہاں نے ایک انقلاب برپا کر دیتا اچھے شہر جی اے جیڑی سلجیوی پنجابی ہے پنجابی دن اللہ بہت سارے کمپلیکسز جڑے ہیں ایک ہور کمپلیکس جڑا ہے کہ تسی پنجابی بھی بولنی ہے تو مجدی بولنی ہے تسی لوری ہے گی سی گیتے آئی سی گیتے جلندر الاسٹی ہے لوگ بولنے تسی اپنے پیور جڑا باردہ انگ ہے جڑا رچناوی لہجہ ہے اس دیوچھ ٹھوک وجہ کے گل کر دیو تسی ایک کمپلیکس بھی آڑے نہیں آیا ایدھے پچھے کی سوچ کی ہے کی خیال کی ہے ایسی جو جارنا چاہنے ہیں کہ خیال اہمیں نہیں آندہ ہے یہ شہر کتھ ہو آیا تسی فیکھو جی کہ کسے بھی زبان ہے تسی اگر پندرہ دس پندرہ وی کلومیٹر کر دیو تو ایکسنٹ چینج ہو جاندہ ہے تو اڑا لہجہ تو اڑا او چینج ہو جاندہ ہے بلکل ڈیفرنٹ ہے میرے پندرہ تو چنی اوٹ ست کلومیٹر ہے تو چنی اوٹ دی اور پجابی ہے میری اور پجابی ہے تسی میرے چنی اوٹ تو تی کلومیٹر تھے میری دوئی تسیلے بوانا اتھے چلے جو انہ دی اور پجابی ہے تسی جانگ چلے جو اور پجابی ہے تسی احمد برسیال چلے جو اور پجابی ہے تسی ملتان چلے جو ایکسنٹ ڈیفرنٹ ہے لیکن ہے وہ پجابی اس لئے کوئی کمپلیکس نہیں ہوندہ جو میرے علاقے دی زبان ہے میں انہوں وہ پجابی بولنا ایدہ مطلب ہے کہ جیڑی فطری بولنی ہے وہ ہی بندے نو بولنی چاہی دی جو انہوں دا فطری لجا ہے چنگا لگ دا ہے تو انہوں سون کے ایک میرا ہور سوال ہے کہ بارنک روڑ پنجاب دی عبادی ہے لیکن اینا پنجابی ہیں دی زبانوں کی تے پڑھائی نہیں جاندی ایدہ کی وجہ ہے اور ایدہ واسطے پپلز پارٹی دیکھ مین پنجاب دایا مودہ توڑے کور ہے اس لئے تُسی کی کر سکتے ہو میں پوری کوشش کر رہے ہیں جی میں پنجاب اسیمبلی دے اندر پنجابی زبان تجڑی اسیمبلی دے اندر تُسی پہلے سوال کیتا ہے کہ پابندی ہے نہیں بول سکتے اجازت لے کے بولنی پہندی ہے اندھے لے دی میں امنٹمنٹ دیتی اسی کے جس طرح کسے بھی مکررنوں تقریر کرتے ہو انگریزی لی اجازت نہیں لینی پہندی اردو لی اجازت نہیں لینی پہندی سندھے چلے جاؤ تو سندھی لی اجازت نہیں لینی پہندی بلوچستان چلے جاؤ تو بلوچی لی نہیں لینی پہندی کے پی کے چلے جاؤ تو انہوں پشتولی نہیں لینی پہندی اس طرح پنجابی پبندی کیوں ہوئے کئی وجوہ آدھی بناتے میرا امینڈمنٹ بھی ہے جہ تک روکی ہوئی ہے لیکن میں اپنی جدو جہد کر رہے ہیں پھر جڑی ساڑی پجابی سکولہ ہے یا نصاب شامل کرن دی ہے کہ وہ نہیں ہو رہی ان کے لیے بھی میں بیل دیتا ہوئے ہیں وہ بیل انشاءاللہ جدو بھی ٹیک اپ ہوئے گا کرام آنگے کدی کوئی جمہوری دور آ رہے گا وہ ضرور ہوئے گا جی دیکھو میں انہوں کوئی تاثب نہیں ہے جی لیکن میری قومی زبان اردو ہے ساڑی کسے وی صوبے دی علاقائی یا مادری زبان اردو ہے اردو کر دیتی گئی اگر میں سوال کریں کہ اردو کیوں قومی زبان بنا دیتی گئی اندھے کل کوئی جواب نہیں لیکن اتھے کے بھی سوال پیدا ہندہ ہے کہ سانو متحد رکھن لی ایک ایسی زبان دی ضرورت سی اسی وہ بھی برداشت کر لی بھی ٹھیک ہے ساڑا وفاق قائم رہنا چاہی دے سانو متحد رہنا چاہی دے لیکن ساڑے اندر پجابی نو نہ پڑھانا پجابی نو فروغ نہ دینا تُسی بارہ کبی جاتی کر رہے ہو تُسی قومی زبان بھی پڑھاؤ تُسی انگریزی بھی پڑھاؤ باقی کسے تُسی ملک کے چلے چانیز جیڑے نے انہوں نے انگریزی بولنی نہیں ہم دی کیا انہوں نے ترقی نہیں کی تھی باقی ممالک یورپ پہ چلے جو کئی ملک ایسے نے جنہیں انگریزی نہیں بول سکتے کیا انہوں نے ممالک نے ترقی نہیں کی تھی مطلب ہے کہ ایک ساڑی زبانی ایسی پابندی دی زادے چھے کہ اگر اے پڑھا دی تھی گئی تو دنیا دی ترقی ختم ہو جانی ہے پوری دنیا دینا میں جتھے بھی گیا میں دینا زیادہ دنیا پھر یہ میں جتھے بھی گیا سیکھ نے وہ اپنے بچے انہوں پجابی سکھا رہے ہیں اور بچے اگر گھر دے وے چانگریزی بول رہے تھے انہوں گانہ کٹ رہے ہیں بزرگ کہ نہیں پتر سکول دی سکول بولنی ہے ایتھے زبان جیڑی ہو پجابی ہے مگر ساڑا علمی ہے جی کسیوں دے تھی توجہ نہیں دے رہے شاہ جی تسی ایک گلول اشارہ بھی دیتا ہے کہ جدو کوئی ڈیموکریٹک دور آئے گا یقین ہے نیتھے جس طریقے نہ حکومتہ بندی ہیں نوام بندہ بہت اچھے طریقے نہ جاندہ ہے لیکن پپلز پارٹی ہمیشہ عوام دی نظر ہستے رہن دی ہے گم گما کے میرا سوال ہو ہی ہے کہ پپلز پارٹی ایس ٹیم پنجاب دے ویچ بہت بہتر اپوزیشن دا رول پلے کر رہی ہے اور وفاق دے ویچ بھی اپوزیشن دے نال نار ہون دے ہوئے ایک مضبوط جڑا ایجنڈا ہے وہ پپلز پارٹی دے ویچ کیا شامل ہے کہ لوگان دی جڑی مقامی زبان ہے جس طرح ظلف کر بھٹو نے کوشش کیتی سی تو تو ساڑے اپنے ہی لوگ آڑے آگے ایسی ملک مراج خالد ہوئی آج بلاول ہون دے ذہن دے ویچے ہے کہ پنجاب بولی تو محروم ہے اور ایک صدیان دی جڑے کے انہوں دا ریچ کلچر ہے وہ اس تو محروم ہیں اور ایہی وجہ ہے کہ اتھ جڑا سجا کھبا نظریہ لے کے آندا ہے انہوں کامیہ بھی مل دی ہے اور دھرتی دے لوگانوں اور دھرتی دے جڑا ایک ڈیموکریٹک پراسس ہے سیاسی سسٹم جڑا ہے اس نے نقصان ہو رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی دے بنیادی نظریات شامل ہے نظریہ شامل ہے کہ ایسی ایک لبرل معاشرہ جڑا ہے وہ قوم نو مہیا کریے ایک لبرل سوچ مہیا کریے کسے جگہ تے بھی کوئی قدغن نہیں ایسی تھوڑی دیر پہلے گلکار ریسہ کے ساڑھی واحد پارٹی ہے جس جماعت دے اندر سکھ بھی نے ہندو بھی نے مسلمان بھی نے تمام مکاتب فکر نے اور وہ اس طرح رہ رہنے کہ جس طرح فرق پتہ ہی نہیں چلدا اختلاف رائے ہزار دفعہ ہو سکتی ہے لیکن وہ تھے کوئی بھی رائے ٹھوکی نہیں جاندی جی کہ اے تھوپ دے ہوئے نہ دے کہ اے ہی نظریات رکھنے نے قطن نہیں ہے جی اور پیپلز پارٹی دے جتو تک زبانہ دا تعلق ہے پیپلز پارٹی سارے آن دا بڑا اترام کر دی ہے جی ساڑھے کلچرل ونگ نے اسی بقاعدہ پنجاب ڈیوی منانے ہاں اسی بقاعدہ سندھ ڈیوی منانے ہاں اسی بقاعدہ پختونخوا داوی کرنے ہاں ساڑھے کو لے کوئی قدغن نہیں ہے کہ کسے بھی زبان نو دبایا جاوے کسے بھی قوم نو دبایا جاوے اسی تیان ہے کہ جو بھی اس مول کے جرہ انہوں نے قومی دھارچ لے آنا چاہید ہے وہ قومی دھارچ آوے وہ اپنا انپورٹ اپنی زبان میں اپنی پارٹی جب ہے کہ چیرمن صاحب نال بھی میں پجابی اور وہ بلکہ کئی دفعہ میں نو مل دے نے جدو ملاقات ہون دی ہے وہ میری وائرل ہوئی چیزیں ہوننا تاکہ بھی پہنچ دیا نے تے او ایک دن میں نو آخر سن بھی وہ ذرا اپنی تقریر سناو اردو میں میں کہے سرو پجابی دا پجابی اچھی سواد ہم دے اور اردو اچھ سواد نہیں ہونہ کائرہ صاحب نال سن بلکہ انہاں نہیں کہا انہاں کہے سرو تو پجابی چیز سواد ہے اور اردو ہی تے ترانسلیشن ہو جانی مطلب ہے کہ وہ بھی سن دے تے ہیں اچھا او جوڑی تاڑی سپیچ بہت زیادہ مشہور ہوئی سی جے لاست تے تو سی سن اور سنانا سنا دے ہوگئے تے ساڑے سننے انہیں اکوری اور پنجابی دی چس ماننے اور انہوں اکوری اور پتہ لگے گا ساریاں عوامی گلنہ پنجاب اسیمبلی وچ بھی ہو رہی ہیں اور اس تو بعد میرا آخری کوئیسٹن ہوئے گا میں توڑے تو اجازت چاہوں سر جیڑے ہے نا پنجاب اسیمبلی دیاں تقریران دے حوالے نال کے میں اتھے بھی کرا میں نو کرنے کوئی نہیں لیکن وہ سواد ہوتھے یمدہ جی تھے سیاہ کو سواد نلگل ہو رہی ہوئے اس تو پہلے کی موضوع چل رہا سی وچو کڑی جگہ تے وہ مثال آئی تو کوئی ان جدا میں دسنا چاہ رہا سانکھ ساڑے حکومت جڑی ہے انہیں صرف سانو ذینج رکھے ہوئے بلکل انہوں کوئی ترکیاتی کمہ نال نہیں ہے انہوں کوئی ایجوکیشن نال نہیں ہے انہوں کوئی ہیلتھ نال نہیں ہے کوئی لاؤ ان آرڈر نال انہوں کوئی غرض نہیں ہے نہ کوئی سردہ نال نہ کوئی داخلہ نال انہیں صرف آپوزیشن نو ذینج رکھے ہوئے صبح و حضرہ اٹھ دینے اٹھ و جے گاڑا کرنی ہے شروع کر دینے رات دو عزتی کرنا گاڑا کڑ کڑ کے چور تے لوٹ گئے تے ڈاکو تے مکار تے سابقہ حکومت ایتھو تھا کہ اگلے دن نو قتل ہوئے نے چار پانچ دن ہوئے نے اُتھے ساتھ کا بات تیسی علیہ الرحیم یار خان ہاں جی تے ان دے تے بھی فرمایا جا رہے ہی سی کہ اے پچھلے حکومتان دا کیتا تر ہے لائن آرڈر تے توڑا اس سے ٹائم حالات خراب ہوئے ڈکیتی ہوگی دہشتگردی ہوگی دشمنی دی بناتے قتل ہوگئے تو اسی اس بناتے تو اُنہا نو کہہ دیو تو اسی اوہی پچھلیاں حکومتان دے پائی جائیں دے تو اس والی میں اُنہا نو کہہ آئی بھی جناب ذین جو سانو کڑ دو تو تے میرا سیدھی بھی میں مثال دیتی کہ اوہ چودری دنال نیاز کھان چلا گیا تو اُتھے جو تو گئے تھے اُنہا نے کہا جی چودری صاحب نیاز دی تقسیم ہی تُس ہی کرو گئے چودری صاحب لنگر وندن بھائے گیا اُن جو تو دیکھ گھلی نا تے بڑیاں پونیاں آلہ سالنسی کیا بات ہے پیاز دیسی کیوں تھوم تڑکے تو اُن نے میرا سیدھا نا بچارے رکھ خوشبوت اُنہا ریا نہ گیا تو اُٹھے آتے لین چلا گیا اور لنگر آلی ہے چودری دی نظر پہ ہی نا بھی میرا کامامی اُٹھے کھلوتا ہے تو اُن نے فوراں اُنہوں کہا گامیہ آجا پتر بے جا تُو میرے ذہن اچھیں تُو نہیں بول سکتا تیمی دے آنگا اُوہ گاما آکے میوس ہوکے بے گیا دیکھ مکی دوئی دیکھ شروع ہوئی گامیہ نو فیر خشبوان چڑھیاں گاما پھر لینے لگا چودری نظر پہ ہی ہو سکا گامیہ ذہن اچھیں پتر اِدھر آل اُوہ فیر آگیا اچھارا اُوہ گامیہ بے کھا تری دے گئے تے آخری دے گئے اُوہ فیر اٹھ کے لینج لگ گیا بہا شاید چانس نہ ملے پر چودری نظر پہ ہی ہو سکا گامیہ اچھیں دے آجا اُوہ گاما فیر آگیا بلکہ ہاتھ بان کے کھلو گیا دیاندھا ہے چوری صاحب مہنو زین نو کڈو دیکھ رہی آخری یہ تُو سی مہنو ہی ذہن اچھ رکھ لیا حکومت نے سانو زین اچھ رکھ لیا اپوزیشن نو انہوں نے نہیں سوچا پیٹرول مہنگا ہو رہے ہیں کی مہنگا ہو رہے ہیں داراں مہنگی ہو رہے ہیں انہوں نے کہا جی نہیں اپوزیشن نو نہیں چھڑی نا ایسی بلکل ٹھیک ہے چاہ جی ساڑھی مجودہ حکومت دا تے حال ہے کہ سیرت کانفرنس دے بھی اپنے انجڑیاں مخالف پولیٹیکل پارٹیز ہون دیا انہوں نے لائیف ڈسکس کردے کردے اچانک انہوں نے کریکٹر بھی ڈسکس کر کے پولیٹیکل مائلیج لیندیں آخری سوال اور سب تو اہم سوال پیپلز پارٹی سندھ دے اندر سندھ دی تقسیم دے ہمیشہ خلاف کھڑی رہی ہے پنجاب دے اندر کافی حد تک اس نے سپورٹ کردی جدو بھی ملتان دے بچ بلاول صاحب باندیں زرداری صاحب باندیں یہ دو طرح دی سوچ ایک کیمی ہے یہ دویج پنجاب دے عوامنوں کی کرنا پہے گا کہ نہ سندھ بندے جاوے نہ پنجاب بندے جاوے ویکھو جی وانڈر نوتے اگر تسی ویکھونا تے پھر ہندستان دی وانڈر وی جیڈی سی وہ بھی نہیں سی ہونی چاہی دی کیونکہ اندر جیڈی پنجاب تقسیم ہویا پھر وہ بھی نہیں سی ہونی چاہی دی وانڈر جیڈی یہ وقت دی ضرورت ہے اسی پیپلز پارٹی یہ سمجھ دی ہے بھی کوئی وی تقسیم زبان دی بنیاد تے نہیں ہونی چاہی دی کوئی وی تقسیم تحصب دی بنیاد تے نہیں ہونی چاہی دی تقسیم ایڈمنیسٹریٹیو گراؤنڈز تے کہ بارہ کروڑ دا صوبہ ہے ایک بندہ نکل دا ہے سادکہ بات تو او لاہور آن دا ہے گو چیف سیکٹری نہیں مل دا او بچارہ رہے گا کتھے ہار آدمی دا تے گھر بھی نہیں اندھی ریائش دا اندھے کھانے پینن دا پھر غریب آدمی نے جیڑے پندہ دے گاؤں گوٹس دے جیڑے لوگ نے وہ انہاں فوڈ بھی نہیں کر سکتے ایک تقسیم اگر ایڈمنیسٹریٹیو گراؤنڈ تے ہوئے اسی کی سے تا سب دی بنیاد تے اندھے نہیں لیکن یہ ڈیبیٹیبل چیزانے نا جی یہ اس طرح کے میرے اکدہ کی خیال ہے اور اندھے تے تقسیم ہو جانی کتن نہیں یہ تے بے کے مکان علیانگلہ نے گل باطنال مکان علیانگلہ نے تقسیم آلے کائل کارلون تے تقسیم ہو جانی چاہی دی یہ تقسیم دے خلاف آلے کائل کارلون تے نہیں ہونی چاہی دی اسی ہر ایشو نو ایک پولیٹیکل ایشو بنا کے تے اندھی افادیت تو اسی محروم ہو جانے کالا باغ ڈے میں ایک ٹیکنیکل مسئلہ ہے کہ اندھے فوائد کینے اندھے نقصانات کینے ایک ٹیکنیکل لوگ دا سکتے نے اسی ہون دے ہوتے کوئی بٹھا دے ہوئیے جڑے نمائندے نے سن دے بلوچستان دے پاکستان دے کے پی کے دے انہوں کبھی یہ کیا ہے ٹیکنیکل گراؤنڈ تے اس مسئلے نو آلکار کے اٹھنا چاہی دے پروجیکٹ روکنا کوئی اکل مندی یا دانش مندی نہیں اور باہر پہ خرج ہو چکے ہیں اور ساڑا ہو بلکل بے مائمی اور بے فائدہ ہو چکے ہیں اس لئے اسے دی تارستے سانو پنجاب دے حوالے نال بھی ڈائلوگ دی ضرورتے سانو ڈائلوگ کرنا چاہی دے اختلاف رائے رکھنا ہر آدمی دا حق کے کنسینسز پیدا کرنا بھی قومہ دا اور قومہ دیا لیڈران دا او بھی انہ دا حق کے اور کرنا چاہی دے بلکہ انہ تے فرض ہے جڑاسی نہیں ادا کر رہے اللہ تعالیٰ بہتر کرے پیپلز پارٹی کسے بھی غیر منطقی ونڈ دی قائل نہیں ہے منطقی جنیا چیزاں ہونگی ہیں انہ دے مطابق پیپلز پارٹی کرے گی شکریہ حسن مرتضی صاحب بلکل انہوں نے صحیح کہا کہ ایوریتھنگ جڑی ہے اور ڈیبیٹیبل ہے تو سیاست دیویچ ڈیبیٹس ہی مسئلے انہ دے حل کر دیا ہوں دیا اس یہ ڈیبیٹس کر سکتے ہیں کہ جدہ ایک صادقہ بار تو بندہ لاہور راندہ ہے تو چھے گھنٹے دیوچ پہنچ سکتے ہیں لیکن ناری ہی جدو بندہ کوٹری تو یا گھوٹکی تو یک بندہ کراچی اپڑ دا ہے تو انہوں اس تو زیادہ ٹائم لگ دا ہے ایک بندہ ڈیرہ اسماعیل کھان تو جدو پشاور پہنچ دا ہے تو انہوں اس تو زیادہ ٹائم لگ دا ہے اور جڑے پنجاب دے حلات ہیں کیا انتظامی بنیاد دے پنجاب زیادہ خراب ہے اور پورا پاکستان وہ بہت اچھی سیچویشن لے کے بیٹھا ہے یہ ساری ہیں ڈیبیٹیبل چیزیں ہیں ایک گھل سارنو اپنے جڑے سیاسی نمیندے ہیں انہوں کو بیک ڈائیلہ کرن دی لوڑ ہے سارنو کائل کرن دی لوڑ ہے گاڑھیں دین دی ہرگز ضرورت نہیں ہون دی کیونکہ گاڑھیں زید پیدا کر دی ہے اور ڈائیلہ نمی سپیس پیدا کر دا ہے بہت شکریہ تردے سب